اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کو امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیجیت سے ہوں گے اور سونی کے کچن کی مزدار سی ریسپیس کو اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمیشہ کے طرح اپنی آج ایک اور نئی ریسپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے کالے چینے کے پلاو جی ہاں کالے چینے کے پلاو جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے سونی کے کچن میں اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ پلاو بنتا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ میرے ریسپیس کو انجوائے کرتے رہیں اور اپنا پیار بھرا فیڈ پیک مجھے دیتے رہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی مزدار سی ریسپی کابلی چینے یا کالے چینے کے پلاو کالے چینے کے پلاو بنانے کے لیے جو ہے میں نے یہاں پر تین کب باسمتی رائس لیا اسے میں دھو کے پندرہ منٹ کے لیپے کو دوں گی ایک ٹماتر ہے اسے چاپ کیا ہے ایک ہری میرچ کو چاپ کیا ہے ایک سمال سائز انین کو ہم نے چاپ کیا ہے ثابت گرم مسالہ ہے اس میں سینیمن سٹیکس ہیں کڑی پتہ ہے کیومن سیڈز ہیں بڑی الائچی ہے لونگ اور کالی ثابت میرچ ہے پسیوے مسالوں میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ٹی سپون سوش میرچ ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ حلدی نامہ کپنا ٹیسٹ کے ساتھ پہ ڈالیں لیسن کا پیسٹ ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ اور سب سے اہم اور ضروری چیز یہ کالے چھنے جناب ویورز یہ جو کالے چھنے ہیں اس کو میں نے ٹائم کی بچت کے لیے ایک سواب کو بتا دوں آپ نے اوور نائٹ ان کو بھگونا ہے ساری رات غیباً آٹھ سے دس کھنٹے کالے چھنے پانی میں بھگوئیں اس کے بعد صبح آپ نے پانی میں نمک ڈال کر ان کو بوائل کرنا ہے انٹل کی یہ بلکل گل جائیں اب یہ کالے چھنے بلکل گل چکے ہیں میں نے ان کو بوائل کر کے نمک میں ڈال کے وہ بوائل بھی کیا اوور نائٹ بھگویا بھی تھا اب یہ بلکل گل چکے ہیں یہ دیکھیں آپ ویورز کتنے گل چکے ہیں بلکل سوفٹ تو اب یہ ریڈی ہے کہ ہم اپنے چاول میں جہاں اپنے کالے چھنے ایڈ ہوں چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی بہت ہی مذہدار سی ریسپی کالے چھنے کے بلاو ہم شروع کرتے ہیں اپنے دیکچے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالتے ہیں تین سے چار ڈیبل سپون آئل یا گھی آپ کی چوائس ہے اور ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ایک چھوپ کیا وہ پیاس پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے پھر باقی مسائلیں ڈالتے ہیں پھر ہمارے پیاس جہاں وہ براؤن ہو گئے ہیں تو ہمیں سابت سابت قرب مسائلیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو سے دو منٹ سے زیادہ نہیں اس کو آپ براؤن کریں پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک ٹرماتر اور ایک ہڑی لے سابت 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 دو سے تیل میٹ اس کو زیادہ سا فرائے کریں میڈیم آج میں پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے کھالے سپنے دی بیور تب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اپنے کھالے چنے جو کہ ہم نے بوائل کر کے نکل گلائیا وا ہے اوہرنائٹ دھنبویا تا پہلے اور یہ بھی ریڈی ہے چاولوں میں ڈالنے کے لئے یہ ہے میرا تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کھالے چنے چاولوں میں میں ڈال رہی ہوں میری جو ہے یہ اس کی کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ میں جو ہوں چاولوں میں میں چنے زیادہ نظر ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں کالے چنے والے پلاو میں چولت روزہ تیز کرتے ہیں کتنا پیاری سی کلرف ہو سی شکل آ رہی ہے اور خوشبو اٹھنی شروع ہو گئی ہے بہت ہی اچھی سی اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ٹماٹر جو ہے یہ مرچیں یہ بھی گل جائیں گے بھی ساری کے ساری اچھے طریقے سے ہم نے چنے ڈالے ہیں اور ہمارے پاس جو ثابت مسائل ڈال لیے تھے اب جب پیسے بھی مسائلے ہیں نمک لہسن کا پیسٹ ہے دھنیا پاودر ہے تھوڑی سی حضی ہے تھوڑی سا سرخنچ اس کے اندر چاہے گا اب ہم اس کو اچھا سا ذرا سا پانچ منٹ کے لیے بھونتے ہیں چنے اور مسائلوں کو سو بھی بھوز آپ دیکھیں پانچ منٹ میں نے مسائلے اور چنے کو جو ہے اچھا سا فرائی کیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی کا میرا اندازہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ جو نیو کمرد ہوتے ہیں جو کچن میں ابھی نیانک کھانا پکانا سیکھتے ہیں ان کے چاول نرم ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک اندازہ بتاؤں یہ میرے پاس تین کپ باسمتری رائس تھا اسے میں نے پانچ منٹ کے لیے پھگویا ہوا تھا پانی میں اور تین کپ کا ڈبل ہوتا ہے چھے تو چھے گلاس پانی کے بجائے میں اس میں ایک کم کر دوں گی تو پانچ گلاس پانی ڈالوں گی تین کپ باسمتری رائس کے لیے یہ میرا اندازہ ہے اسے چاول کھلے کھلے اور بڑے اچھے بنیں گے ہم ڈالتے ہیں پانی ایک گلاس بھو گلاس تین چار اور پانچ گلاس پانی تین کپ باسمتی رائس میں اب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں اچھی طرح سے یہ پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاوہ لیٹ کریں گے ملتے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ بعد ویورز زبردست سے خوشبو آرہی ہے ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانی بوائل ہو گیا ہے کہ نہیں زبردست پانی ہمارا بلکل بوائل ہو گیا ہے یعنی یہ ریڈی ہے کہ اب ہم اس کے اندر چاوال ڈالیں چین ہیں ہمارے پہلے ہی گلے میں تھے اور مسالے میں پیاز ٹوماٹر بھی اچھا سا گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنے باسمتی رائس جو کہ میں نے بھوائیا ہوا تا پندرہ منٹ کے لئے اور اب چولہ آپ نے بلکل فول آرچ پر رکھنا ہے ویورز تاکہ جو ہے پانی جلدی سے خوش کو اور پھر ہم اس کو دم پر لگائیں گے اچھا سا مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہے گا 10 منٹ لگیں گے اس کے پانی ڈرائے ہونے میں پھر ہمیں آپ کو اس کے نیکس سٹیپ دکھاتے ہوں کچھ نہیں کچھ سیر چکل لگ گئی ایک بات آپ کو اور بھی بتاتے چلوں جو کالے چنے ہیں یہ پروٹین اور آئرن کا رچ سورس ہے بہت ہیلتی ہیں صحت کے لئے آپ نے جب آپ مینیو بنائیں اپنے کھانوں کا ویکلی تو اس میں کالے چنی کے ڈشز بھی ایڈ کیا کریں اور بہت سب کو پسند بھی آئے گا اور آپ کو ہیلتھ کے لئے بھی اچھا ہے فائدہ میں در پانچ منٹ اور تاکہ پانی خوشک ہو جائے اور ہم چاولوں کو دم پر لگاتے ہیں دیکھیں جناب ہمارے چاول اپ ریڈی ہیں ہم اس کو 15 منٹ کے لیے سٹیم پر پکائیں میں ڈھکن لگاتے ہوں چھولا کر دیتی ہوں بند 15 منٹ بعد ہمارے کالے چنے کے پلاو ریڈی ہوگا کہ ہم اسے ڈش آؤٹ کریں اور آج کی ضبط اسی ریسپی کا اینڈ نوٹ کریں پہلے ہیں ویورز دیکھتے ہیں کہ 15 منٹ دم کے بعد خیش شکل ہے ہمارے کالے چنے کے پلاو کی سر پر تسی خوشبو ایک ایک دانہ الگ الگ دیکھیں ویورز اتنے اچھی شکل لگ رہی ہے تب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دی ہوں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی مذہ دار تھی کالے چنے کے پلاو اپنے پیاروں کے ساتھ سونی کا کچھن دیکھتے رہیں مذہ مذہ کی اور آسان ریسپی سٹرائی کرتے رہیں اور اپنا پیار بھرا فیڈ بیک مجھے بھیڑتے رہیے گا پھر کسی اور دن کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے انٹل دا نیکس نیو ریسپی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی